بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ناظرین جو اشیاء اس کے اندر استعمال ہوں گی وہ یہ ہیں ڈی ٹیبل سپونڈ ڈڈچیلی ون ٹی سپونڈ ہلڈی ون ٹیبل سپونڈ سالٹ تین انچ دارچینی چار لونگ اور ایک بڑی علاجی ون ٹی سپونڈ سابودھنیاں تین انچ ادرک پانچ جوے لہسن ون ٹی سپونڈ زیرہ ناظرین سابودھنیاں ادرک لہسن اور زیرے کو ہم پیسٹ بنا لیں گے اور ناظرین ٹماتر کی جگہ پہ ہم دہی کو استعمال کریں گے اس سے ٹیسٹ اچھا آئے گا اور ناظرین گارنیشن کے لیے حسب ضرورت دھنیاں لیں گے اور سبز میر چلیں گے ایک پاؤ پیاز لیں گے تین پاؤ چیکن آدھا کلو آلو ایک جگ پانی تو چلے ناظرین اب چلتے ہیں اس کی تیاری کی طرف تو ناظرین جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ ہم ڈیفرنٹ اسٹائل میں اس کو تیار کریں گے یہ جو پیاز ہے اس کو ہم پریشر ککر کے اندر 5 منٹ کے لیے گال لیں گے تو ناظرین اب اس کی تیاری کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پیاز کو گلا لیں گے جیسے بتایا کہ پانچ منٹ کے لیے اس کو پریشر ککر کے اندر डالیں گے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹرین فل فلیم کر کے اب اس کے اندر ایک گلاس پانی کو ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاس کو ڈال دیں گے اب اس کو ٹکل لگا کے اب اس کے اوپر اس کے ویٹر لکھ دیں گے تو ناظرین جب اس کی ویسل سٹارڈ ہو جائے گی تب اس کا پانچ منٹ جو ہے کاؤنٹ کریں گے تو ناظرین یہ دیکھیں ویسل اس کی سٹارڈ ہو گئی ہے اب اس کا ٹائم جو ہے پانچ منٹ کاؤنٹ کریں گے تو اب اس کو پانچ منٹ کے لیے ویسل لگائیں گے پھر اس کے بعد اس کو یوسیٰ برطن کے اندر نکال لیں گے تو ناظرین ہمارے پیاس جو ہے وہ گل چکے ہیں اب اس کے اندر جو پانی شامل کیا تھا ہم دوسرے برطن کے اندر ڈال کے اس کو خوش کریں گے پھر اس کے بعد آنگلا پروسس کریں گے تو ناظرین اب اس کا جو پیاس کے اندر جو پانی ہے اس کو خوشک کریں گے یہ دیکھیں ناظرین اب اس کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو گیا اب اس کے اندر ہم گھیل ڈالیں گے آئل لائیں گے تو ناظرین ایک کپ جو ہے ہم آئل لیں گے یہ میں بتانا بھول گیا تھا تو ناظرین اب ہم اس کو لائٹ برون کریں گے آئل کے اندر جب یہ لائٹ برون ہو جائیں گے تو پھر اس کے اندر دوسری اشیاں ڈالیں گے تو ناظرین یہ دیکھیں ہمارا پیاس جو ہے وہ لائٹ برون ہو گیا اب اس کے اندر ہم چکن سے شامل کریں گے اور اس کی بنائیں کریں گے پھر اس کے بعد ہی دوسری اشیاں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن اب اس کی اچھے طریقے سے بھنائیں کریں گے سی اول کے اندر پھر پیاس کے اندر تو ناظرین یہ پیاس کو جو ہم نے پریشر کوکے اندر پہلے گھلایا ہے تو اس کا مقصر یہ ہی تھا کہ اکثر لوگ جب آلو گوشت تیار کرتے ہیں تو اس کے اندر پیاس جو ہوتا ہے وہ شوربے کے اندر نظر آتا ہے تو اس طرح کرنے سے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا تو بہت اچھے طریقے سے اس کی گلائی ہو جاتی ہے اس کے اندر تو ناظرین اس کو چکن کو اچھے طریقے سے بھوننے کا مقصد یہی ہے کہ چکن کی جو ہے سمیل ہے وہ ختم ہو جائے گی تو جب یہ اچھے طریقے سے بھون جائے گا تو پھر اس کے اندر اس کی اشیاں جو ہیں باکہ مسالہ جو اس کا تیار کرنا ہے وہ اشیاں دائر کے مسالہ تیار کریں گے تو ناظرین ماشاءاللہ بڑی زبردست تیار ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا یہ چینل آپ لوگوں کا ہی ہے تو اس کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کریں اور ویڈیو کو انڈ تک دیکھا کریں اور فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں اور اپنی رائے کا اظہار جو ہے کمنٹ سیکشن کے اندر کریں اور آپ بھی ریسیپی کو تیار کر کے ہمارے ساتھ انسٹاگرام پہ شیئر کیا کریں آپ ہمیں فیس بک پیج پہ بھی فولو کریں انسٹاگرام پہ بھی ٹویٹر پہ بھی اور ٹک ٹوک پہ بھی یہ آپ لوگوں کا ہی چینل ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پیار دیں آپ ناظرین یہ ہمارا چکن جو ہے یہ تقریبہ مون چکا ہے اب اس کے اندر ہم نے جو پیسٹ تیار کیا تھا اس کو شامل کریں گے اور اس کی بھی بھنائی کریں گے پھر اس کے بعد دوسری اشیاء کو ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرح یہ جو ہم نے مسالہ اس کے اندر پیسٹ والا جو ڈالا تھا وہ بھون جکا ہے اب دوسری اشیاء کو شامل کریں گے کھڑا مسالہ ریڈ چیلی حلی سالٹ اب اس کو ہلکا سا بھوننے اور اب اس کے اندر ہم جو دہیں ہیں اس کو شامل کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہلکا سا پانی بھی شامل کر دیں گے وہ اس بھی ہے کہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ جلے لیں اب اس کو بھی اچھے طریقے سے بھوننے گے ناظرین اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک اور میرچ کو ایجسٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے لے ناظرین ہمارا جو گوشت اور مسالہ جو ہے چھتکے سے بھون گیا ہے اب اس کے اندر ہم آلووں کو شامل کریں گے اور ان کو بھی بھوننیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن لے ناظرین ہمارے آلو جو ہیں وہ بھی بھون چکے ہیں اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے پانی کو تو پانی اس طرح شامل کرنا ہے کہ اس کے اندر جو چکن ہے اور آلو جو ہیں وہ ڈپ ہو جائیں اور اچھے طریقے سے گل جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پانی شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں اور پھر اس کے بعد اس کو ڈھام کے رکھ لیں گے آلووں کو گلنے کے لیے اور فلیم جو ہے وہ تقریبا میڈیم تو لو رکھیں گے تو ناظرین اب ہم ان کو ڈھام دیں گے تقریبا یہ دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے تو ناظرین اس کو بیج بیج میں دیکھتے بھی رہے کہ اس کی کیا صورتحال ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ پکنا شروع ہو گیا تو یہ والا آپ چمچ استعمال کریں گے مسالے کو بھونڈنے کے لیے دوسرا ہی استعمال گیا تھا اگر یہ کرتے تو اسے وہ جو چکن ہے وہ ٹھوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا اب پھر دوبارہ اس کو ڈھام کے رکھ دیں گے پھر دیکھیں جب یہ مکمل ہو جائے گا تو آپ کو دیکھاتے ہیں تو ناظرین اب چیک کرتے ہیں ہمارا چکن تیار ہو گیا ہوگا بسم اللہ الرحمن 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 ماشاءاللہ بڑی زبردست خشب ہوا رہی ہے یہ دیکھیں زبردست تیار ہو گیا ہے اب ہم علو کو چکر کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑی زبردست یہ پک گئے اندر تک تو ناظرین ہمارا جو چکن ہے وہ تیار ہو گیا ہے اب اس کے اندر دھنیے کو شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن شامل کر کے اس کو ہلکا سا ہلا لیں گے تو ناظرین آپ چاہیں تو اس کے اندر قصوری میتھی بھی استعمال کر سکتے ہیں خشب کو بڑھانے کے لئے تو یہ اب آپ کے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کنا چاہیں تو اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن تو سب سے پہلے ہم دھنیے کو شامل کریں گے اب ہم گرین چلی کو ڈالیں گے تو لے ناظرین ہمارا آلو چکن جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے آپ اس کو چاہیں تو چپاتی کے ساتھ ٹرائے کریں پراتھے کے ساتھ ٹرائے کریں اور پلین چاول کے ساتھ آپ اس کو ٹرائے کریں اور آپ بھی تیار کیجئے گا اس ریسپی کو اور انسٹاگرام پر میرے ساتھ شیئر کیجئے گا باقی اپنا دعاوں میں یاد رکھیے گا افتالا موالے کو گلوبل فوڈ سیکرٹس کو سبسکرائب کریں نوٹسکیشن کے لیے بیرکہ آئیکن کے کلک کر کے آر کے اوپشن کو سیلیکٹ کریں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں فرینڈ اور فینڈ ویڈی 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 ساتھ